دوستو قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایک اہم چیز کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہے کائنات کا ذرہ ذرہ کائنات کی ہر چیز اللہ سے ڈرتی ہے اس کے نرخشیت پائی جاتی ہے اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی غور کیا تم نے کبھی سوچا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے یہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں کہا سورج چاند ستارے پہاڑ ترخ چوپائے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں میں جو موضوع سے جوڑ کر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پتھر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پتھر بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس پتھر کے بارے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے سر جھکاتا ہے اپنا لیکن سورہ بنیسرائیل میں کہا گیا وَلَا كِلَّا تَفْقَهُنَ تَسْبِيحَهُمْ تم ان کی تسبیحات کو ان کی بندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے موسیقا ہے